بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے میرے تمام دیکھنے والے آئی ہوپ کہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ضرورت کے پیش نظر کس طرح سے میں اپنی چیزوں کو اپنے گھر میں منیج کرتی ہوں یا اورگنائز کرتی ہوں اور ایسا کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ مجھے اس کام میں بہت زیادہ سہولت ملتی ہیں اور دوسرا میں اپنا بہت سارا ٹائم جو ہے وہ بھی بچا لیتی ہوں تو اگر آپ بھی ان ٹپس اور آئیڈیاز سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ تک میں ساتھ رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی میرے چیمپر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا گریں تاکہ میرے ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سپورٹ مل سکیں تو بڑھتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی طرف اور آج کی میری پہلی ٹپ جو ہے وہ ہے جی یہ خوشکاٹے کے استعمال کرنے سے لیٹی عموما ہمارا روٹیاں بناتے وقت خوشکاٹا یا تو کسی پلیٹ میں ڈال کر یوز کرتے ہیں یا کسی گول باول میں اور ایسا کہنے سے یہ پیڑا بناتے وقت باہر کی طرفیت کی سارا یہ گر جاتا ہے اور جس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا کیچن کاؤنٹر وہ خراب ہو جاتا ہے اور دوسرا ہمارا خراب زائع ہو جاتا ہے تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے میں آگیا کرتی ہوں کہ خوشکاٹے کو اس طرح کے سکوئر باول میں ڈال کر رکھتی ہوں یہ میں نے بھی واش کیا تھا اور دوبارہ میں اس کو ریفل کرنے لگی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو خیر جی ایسا باول استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے ایک تو یہ کہ یہ گھرائی میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور عموما ہمارے گر میں یہ اس طرح سے جو باولز ہیں سکوئر فارم میں آئس کریم جب ہم لے کر آتے ہیں تو اس فارم میں یہ ہمارے گر میں پائے جاتے ہیں تو اس کا استعمال جو ہے میں اس طرح سے خوشکاٹے کے طور پر کر لیتی ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو اس کے یہ اوپر کور مجود ہوتا ہے لیڈ مجود ہوتی ہے اس کو اس طرح سے کور کر کے میں رکھ دیتی ہوں جیسے کہاتا ہے کہ کچن میں مجود جو چھوٹے موٹے کیڈمکوڑے اور کارکروچز وغیرہ افسر آ جاتے ہیں ان سے یہ سیف رہتا ہے اور دھول مٹی سے بھی سیف ہوتا ہے جیسے کہ آج کل ہمارے انوارمنٹ میں بہت زیادہ دھول مٹی ہوتی ہے تو اگر ہم اس کو اسی طرح سے اوپن رکھ دیں گے تو زہری سی بات ہے وہ ساری اس کے اندر جو ہے گرد وغیرہ چلی جاتی ہے یا کیڈمکوڑے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں تو اس کو سیف کرنے کے لیے یہ لیڈ جو ہے نا اس کو محفوظ رکھتی ہے اس طرح سے اور اس کے اندر سپیس بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ جتنی چاہے اس کے اندر جو ہے نا وہ پیڑے بناب کر سکتے ہیں تو آپ چاہے تو اس کو کسی بھی اپنی کیبنٹ کے اندر سیف کر کے رکھ لیں یا باہر آپ کچن کاؤنٹر کے اوپر بھی رکھنا چاہتے ہیں نا تو یہ اس پر بھی سیف طریقے سے اس طرح سے پڑا رہے گا تو آئی ہوک کہ آپ کو یہ والا آئیڈیا جو ہے نا سندھ آیا ہوگا بٹھتے ہیں جی اپنے اگلے آئیڈیا کی طرف اور جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری کیبنٹ نے تمام سالہ باکسز جو ہیں ان کی ترتیب بلکل حراب ہوئی پڑی ہے اور ایسا تب ہوتا ہے کہ جب گیا تو ہم کوئی کام جلدی میں کر رہے ہوتے ہیں اور چیز پر اسمان کرنے کے بعد جو ہے بڑی بے دہانی کے ساتھ ہی در ادھر رکھتے جاتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارا اس طرح سے میس کریٹ ہو جاتا ہے اور کوئی بھی سپیسفک چیز جو ہے اس کو نکالنے میں ہمیں بڑی دکھت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم تو آج میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کروں گے کہ کس طرح سے ان کو ارگنائز پرام میں ہم رکھ سکتے ہیں تاکہ ببقتے ضرورت کسی قسم کی دکھت کا سامنا نہ کرنا پڑے رہے ہیں یہاں پہ یہ میں نے یوز کی ہے جی اس کے لیے شو باکسز اور اس سے میں بناوں گی ارگنائزر ان کو ارگنائز کرنے کے لیے اچھا اس کی یہ اوپر والی بیس کو تھوڑا اور مضبوط منانے کے لیے میں اس کے اوپر نا دو تین جو لیئرز ہیں اس طرح کی کاٹ کے تو لگا دوں گی تھا کہ اس کے اوپر جب ہم مسالہ باکسز کوئی اور چیز رکھتے ہیں تو یہ نیچے کی طرف نہ بیٹھے یعنی اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح سے یہ مسالہ مزید جو ہے نا اس کے اوپر لیئر در لیئر جو ہے پیش کرتی جاؤں گی تو یہ میں نے گلو گن کا یوز کیا یہاں پہ اور یہ میں نے ایک اور شو باکس جو تھا اس سے پیسیز اس طرح سے گتے کے یہ کاٹ لی ہیں اور یہ میں سارے تین سائیڈز پہ لگا دوں گی یعنی لبائی کے روح یہ جو نیچے والی سائیڈ ہے نا وہاں لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو نیچے ہی اس طرح سے رکھنی ہے تو یہ جو اوپر والی ہے نا اس کی سائیڈ اس کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اور سٹرونگ کرنے کے لیے نا یہ دو سے تین جو ہے نا پیسیز اس طرح کے گتے کے میں اس کے پر کاٹ کے لگا دوں گی تاکہ اس کا جو یہ اوپر والا فلور ٹائپ میں نا وہ تھوڑا مضبوط بن جائے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ میں نے اس کو کور کر لیا اس طرح سے پیسیز کے ساتھ اب یہ جو اس کے اوپر والے ایجز یہ کنارے سے ہیں ان کو تھوڑا سا اچھی لکھ مینے کے لیے اور تھوڑا سیف کرنے کے لیے یہ میں پاس ٹیپ تھی وائٹ کلر کی تو وہ میں نے اس کے ساتھ اس کو کور کر لیا تاکہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور ویسے بھی کور ہو جائے تو اس طرح کے یہ میں نے دو سے تین جو ہے نا ارگنائزر یہاں پی راڈی کر لیا ہے تین شو باکسز کے ساتھ اور یہاں پہ تمام اپنے مسالہ باکسز کو اس کے اندر اس طرح سے ارگنائز فارم میں رکھتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کتنے اچھے طریقے سے ارگنائز فارم میں پڑے ہوئے ہیں میں نے پہلے بھی یہ بنا کے رکھے ہوئے تھے تو وہ کافی دیر سے پڑے ہوئے تھے ایک تو وہ خراب ہو گئے تھے کچھ ان کا بھی میں نے یوز کی ہے لیکن دوبارہ میں نے بنانا ہے کا مرصد تھا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکو اب مجھے جو بھی چیز چاہیے ہوگی وہ بالکل میری آنکھوں کے سامنے اس طرح سے یعنی مجھے کوئی بھی چیز یہاں پہ پکڑنے کے لیے مجھے اسے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کہ کونسی چیز کہاں پڑی ہے آگے پیچھے وہ جیسے سارا میس کریئٹ ہوا ہوا تھا تو امید ہے کہ آپ کو اس طرح کے ارگنائزر بنانا جو ہے وہ سندائے ہوگا نیکسٹ آئیڈیا کی طرح بڑھتے ہیں اور یہاں پہ بھی میں نے یہ خالی گھی کے جو ہمارے گھر میں آئل کی پیکٹیاں گھی کی پیکٹ آتے ہیں اس کا یہ میں نے ایک باکس لے لیا ہے خالی پڑھا ہوا تھا تو اس کا بھی میں یہاں پہ ایک آرگنائزر بنا رہی ہوں اور اس کے لیے اس کو یہ میں اس طرح سے ٹرائنگل فارم میں میں نے انشان لگا لیا ہے دونوں سائٹ پہ اور کٹر کی مدد سے یا سیزر کی مدد سے آپ جو ہے نا اس کی کٹنگ کر لیں تو میں نے خیر کٹر کا استعمال کرتے ہوئے اس کو دونوں سائٹ سے اس طرح سے کٹ کر لیا اور یہ میرے پاس ایک ٹرائنگل فارم میں یہ جو ہے مجھے مل گیا ایک آرگنائزر اس کے کونرس سوری نیچے اس کی بیس کو بھی میں تھوڑا سا مضبوط کرنے کے لیے اس پہ ایک تو پیس کٹ کر کے لگا دوں گی اور جو اس کے یہ ایجیز ہیں ان پر بھی میں یہ اس طرح سے ٹیپ لگا دوں گی تاکہ یہ ان میں مضبوطی بھی آ جائے اور ان کی لک بھی جو ہے وہ اچھی لگی اب ان کا استعمال کیا کریں گے کہ ایک سر کیچر میں ہم جو ٹریز وغیرہ آتی ہیں یا کٹنگ بورڈ ہوتا ہے جب ہم دیوار کے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ پیسل کے نیچے گر جاتا ہے تو اس کو سٹیبل کرنے کے لیے یہ والا آرگنائزر بہت اچھے سے کام کرے گا اس طرح سے ہم اس کے اندر آرگنائز کر کے اپنی ٹریز کو اور کٹنگ بورڈ کو رکھ سکتے ہیں یا اس طرح کی لیڈز ہوتی ہیں جن کو پلیٹ سٹینڈ کے اندر رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس سے پلیٹس جو ہیں وہ پھر اچھے سے آرگنائز نہیں ہوتی تو ان کو بھی ہم سپر طریقے سے اس طرح سے اس طرح کے آرگنائزر میں ایڈجس کر سکتے ہیں تو نیکس آئیڈیا کتر ہو پڑھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں پاس ایک ٹری ہے میں لے کر آئی تھی چائے کے لیے پتی کا پیکٹ تو اس کے ساتھ یہ مجھے ٹری ملی ہے پہلے بھی آرہی میرے پاس ایک ٹری اور ایسی یعنی لازٹ ٹائم بھی اس کے ساتھ جو گفٹ کے طور پر لگائی ہوتی تھی تو اب میں اس کا استعمال کہاں پہ کروں گی تو عموماً ہم آئیل بوٹلز جو ہیں اس طرح سے پل کر کے رکھتے ہیں تو اگر ہم ڈائریکٹ جو ہے ان کو کاؤنٹر کو پر رکھ دیں تو یوز کرنے کے بعد جو نا اکثر نیچے سے وہ تھوڑا گریسی سی ہو جاتی ہے ہماری جو سکلہ بلتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ بوٹل کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ وہ آئیلی نہ ہو میں ہمیشہ سے اس طرح سے اوپر ٹیشو یا کوئی بھی کپڑا لگا کے رکھتی ہوں اور یہ دیکھیں ایک بوٹل کو میں نے اس طرح سے یہ سوکس پہنا کے رکھا ہوئے تاکہ یہ آئیلی نہ ہو تو ایک تو ہم اپنی بوٹل کو اس طرح سے ٹیشو یا ارمال لگا کے تو آئیلی ہونے سے بچا سکتے ہیں دوسرا گھر میں کوئی بھی اس طرح کی سپیر پلیٹ یا ٹری وغیرہ مجود ہو جیسے کہ یہ مجھے ملی ہے تو یہ میں اس کا استعمال بوٹل کے لئے کر لوں گی ساتھ میں نے چار والا جو ہے چار وہ بھی رکھ دیا کیونکہ وہ بھی آئیلی ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ میری کچن کاؤنٹر جو ہے وہ آئیلی ہونے سے بچا رہے گا نیکسٹ آئیڈیا کے طرح بڑھتے ہیں اچھا یہ میں پاس اس طرح کے شاپنگ بیگ ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو آج میں اس کا یوز کہاں پہ کرنے والی ہوں یہاں پہ میں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ارگنائزر بنانے والی ہوں ہوں گی یہاں پہ تو سب سے پہلے جی اس کی ایک سیڈ سے یہ سیزر کی مدد سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے یہاں سے تاکہ یہ اوپن ہو جائے اور پھر میں اس کو سینٹر سے یہاں سے اٹیج کر دوں گی بہیا کے ساتھ یعنی سٹیچنگ کر دوں گی تو یہاں پہ یہ میں نے سٹیچ کر لیا ہے سینٹر سے سٹیچنگ کر لیا ہے اور ایک میں نے اس کے اوپر سے بھی سٹیچنگ کر لیا ہے اور یہ دو ہمارے پاس اس طرح سے پاکٹس جو ہیں ریڈی ہوگی آپ میں اس کا یوز کہاں کرنے والی کیا ہوتا ہے کہ عمومن ہمیں اٹا ٹائم ایک سے زیادہ یعنی دو مبائل کو چارجنگ پہ لگانا پڑتا ہے اور یہ پروپلم تب ہوتی ہے جب جیسے کہ ایکٹرسٹی آف ہو تو اپس پہ عمومن ہمارا کوئی ایک ہی ساکٹ ہوتا ہے تو ہم نے اگر دو مبائل جو ہے وہ چارجنگ پہ لگانے ہیں تو اس طرح سے آپ یہ ہولڈر بنا کے تو اس کے اندر اٹا ٹائم دو اگر آپ کے پاس یہ تھوڑا شپنگ میں بڑا ہے آپ تین بھی بنا سکتے ہیں پاکٹس تو تین مبائل اٹا ٹائم جو ہے آپ ہولڈر میں لگا کے ان کو چارج کر سکتے ہیں ایزلی چارج ہو جائیں گے آپ یہ اوپر جو بنیوی حق اس کو کسی کیل کے ساتھ بھی ہینگ کر سکتے ہیں اس ہولڈر کو یا آپ اس کے اوپر اس طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی ہینگر ہے جیسے کہ یہ میرے پاس ایک یہ حالکہ ٹوٹی بھی ہینگر تھی تو میں نے اس کو اندر ڈال کے تو آپ کیل کے ساتھ اس کو بھی ہینگر کر کے تو جہاں بھی آپ کا سوچ بورڈ ہے وہاں پہ آپ اس کو ہینگر کر کے اٹا ٹائم ایک سے زیادہ یعنی مبائلز کو ایک ہی وقت میں جو ہے وہ چارجنگ پہ لگا سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو میرا یہ والا ایڈیا بھی اچھا لگا ہوگا تو نیکسٹ ایڈیا کی طرح پڑھتے ہیں جی اور یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں یہ بیٹ کی سائٹ ٹیبل پہ کس قدر جو ہیں چیزوں کا جھمگٹہ مچا ہوا ہے یہاں پہ میڈیسن پڑھی ہوئی ہیں ضرورت کی اور بہت ساری اشیاں پڑھی ہوئی ہیں یہ الیکٹر کی ہیٹر پڑا ہوا ہے اصل میں ان تمام چیزوں کی ضرورت جو ہے میرے ہسپرنٹ کو ہے ان کی طبیعہ خرابے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور وہ بیڈ ریسپرہ رہے ہیں اور ہر چیز جو ہے ان کی پہنچ میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ جب بھی ضرورت ہو ہر چیز جو ہےنا وقت پر انہیں یسر ہو تو ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں وقت بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہی در ادھر نیچے گر جاتی ہے کیونکہ کافی زیادہ میسی یہاں پر مچا ہوا ہے ہے جی اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ میں نے اس کا حل کیسے نکال لیا ہے تو میں یہاں پہ ایک آرگنائزر بنانے والی ہوں اور اس کے لیے یہ میں پاس ایک سکاف پڑا بہا تھا ہمارے گھر میں اس طرح سے آپ کوئی بھی سکاف لے لیں کوئی کپڑا لے لیں آپ لوگ آبر بھی لے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ میں اس طرح سے آرگنائزر بنا رہی ہوں اور یہ میں اس طرح سے تہہ لگاتے ہوئے فولڈ کرتے ہوئے یعنی چونٹس ڈالتے ہوئے ان کو اس طرح سے پہلے آرجسٹ کرلوں گی کیونکہ یہ تھوڑا لیندھ میں سکاف جو ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اور اس سے بڑے اچھے سی والا آرگنائزر بن جاتا ہے مجھے اس کی کٹنگ کرنے کے ضرور پیش نہیں آئے گی اور ویسے بھی یہ تھوڑا سا سٹاف بھی اس کا موٹا ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ فولڈنگ کرتے ہوئے یہ میں نے تین سے چاہتے ہیں اس کی اس طرح سے لگا لوں گی اور یہ پاکٹس بنا کے یہ سارا سائٹ سے پین اپ کرلوں گی اور بعد میں ان کو سائٹ سے اچھے سٹیچ کرلوں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے چار فولڈنگ جو اس طرح سے کر لی تھی اور پین اپ کر لیا اور بعد میں اس کو دونوں سائٹ سے میں نے یہاں پہ پہلے دونوں سائٹ سے سٹیچ کروں گی اور پھر سینٹر سے اس کو یہاں سے سٹیچ کرلوں گی تو یہاں پہ میں نے سینٹر میں بھی ایک سٹیچنگ لگا کے تو یہ میں نے سٹیچ کر لیا ہے تو یہ ٹوٹل میرے پاس ایٹ پاکٹس والا ایک جو ہے یہاں پہ ریڈی ہو گیا اب اوپر میں میں کیا کروں گی اس کو کس طرح سے میں اور کہاں کیسے ایڈجسٹ کروں گی تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے اس کی پولڈنگ کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے یہ سائٹ سے میں کورنر جو ہے نا یہ ان کی سٹیچنگ کرنی ہے اس طرح سے کوئی بھی آپ ہنگر لے لیں یہ اگر اس طرح سے باریک ہنگر ہے آپ کے پاس یعنی یہ ٹوٹا وہ ہنگر اس میں زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے ایڈجسٹ ہو جائے گا تو اس کے کورنر کو اس طرح سے سٹیچ کر لوں گے اور سٹیچ کرنے کے بعد یہ جو ہنگر میں اس کے اندر اس طرح سے میں نے ایڈجسٹ کر دینا ہے تو یہ ہنگر ایڈجسٹ کر دیا اب آپ اپنے جہاں پہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں نے تو ہیر میڈیسن کے لیے بنایا آپ اس کے اندر اپنی ضرورت کی تمام اشایات جو ہیں جو آپ کی چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت ہے وہاں پہ اس کو اس طرح سے ہنگ کر دیں ہنگر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی ہک کے ساتھ یا کیل کے ساتھ اس کو ہنگ کر سکتے ہیں اب جتنی بھی قسم کی تمام ایڈجسن ہیں جو کہ انہیں تین ٹائم چاہیے ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ اور ان کی ضرورت کی اشیا جو بھی ہیں جو جتنی بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ساری میں اس کے اندر اس طرح سے لگا کے تو یہ بیٹھ کے بلکل سائٹ پہ یعنی میٹرز کے نیچے میں اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کر دوں گی ہنگر کے ساتھ ہی تاکہ وہ باہر بھی نہ نکل سکے ان کے وزن سے اب ہر چیز ان کی پہنچ میں ہوگی اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ جو ہے نا یہاں سے اپنی تمام ضرورت کی اشیا لے سکتے ہیں اگر میرے ہسپنٹ کو تو میڈیسن کی ضرورت ہی آپ اس کے اندر یہاں پہ بیٹھ کے بیٹھے میں بیٹھ پہ آپ یعنی LCD کرموٹس رکھ سکتے ہیں گلاسیز رکھ سکتے ہیں اپنی اور بہت سی ضرورت کی اشیا جو ہیں وہ آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں مباید بھی رکھ سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ والا ایڈیا بھی ساندھائے ہوگا تو یہ تھی جو میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو ضرورت کمنٹ سیکشن میں اپنی ڈائے کا ازاد کر کے بتائیے گا نیکس ویڈیو تک جوزہ چاہتی ہوں آپ سے اپنا ڈیسرا خیار رکھیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا میں بھی آپ کو انشاءاللہ اپنے دعا میں یاد رکھوں گی اللہ حافظ